اسلام علیکم دس از ڈاکٹر سالح اے صاحب آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسٹی پروسز ہے ورلڈ آسٹی پروسز دے آرہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ تجویز دینا چاہتی ہوں آسٹی پروسز بیسکلی کمزور ہڈیوں کو کہا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں چونکہ بڑھتی بھی عمر اس وقت لوگوں کی بڑھ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شہروں میں پہ آ رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو والدین ہے یا ہمارے دادہ دادی نانا نانی رہتے اگر ان کی عمر 65 سے اوپر ہے پیسنٹ سال سے اوپر ہے تو ان کا جہاں ہم ہارٹ کے ٹسک کراتے ہیں بلڈ پریشی ڈائیبیٹیز کے دسک کراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی ہڈیوں کو بھی دیکھنا ہے بہت ضروری ہے کہ کیا ان کو آسٹیو پروسس تو نہیں ہے کیونکہ آسٹیو پروسس کیا کرتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے جو کہ سائلنٹ ہے اس کی کوئی آپ کو اور وجہ نظر وجہ تو نہیں پتا چلتی کہ وہ اگرم سے کیسے ہو گیا مگر پہلی اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ ایک ہے فریکچر یا آپ کی کمر کے فریکچر سے ہوتی ہے تو اس چیز کا پورا آئیڈیا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی کو کوئی فریکچر ہو ہم اس ہڈیوں کو مضبوط کر دیں اور ان کی ہڈیوں کو ایسی دوائیاں دیں جس سے وہ مضبوط ہو جائے کرنٹلی ایک عام طور پر ہم کیلشیم وائٹیمن ڈی لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں جس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم ان کا ڈیکسا ٹیسٹ کرتے ہیں گون مینول ڈینسٹی جسے کہتے ہیں جسے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ اگزیکٹلی اس کے علاوہ کیا کیا دوائیاں ان کو دی جا سکتی ہیں تو میرا مشورہ اور میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے ان کی بڑتی و عمر کے ساتھ ساتھ جہاں باقی علاج کرایا جا رہے ہیں وہ ان کی ہڈیوں کے اوپر بھی تھوڑی نظر سانی کرنی چاہیے اور ان کا سب کا ایک bone mineral density test after the age of 65 is recommended by national osteoporosis foundation so this is my message and good luck everybody and strong i wish you all happy and strong bones thank you